بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و سنہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اس کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے لیکن بسا اوقات بعض حالات میں مسلمان ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتا شاید مکمل مہینے کا یا اس مہینے کے چند ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتا کوئی مجبوری کوئی عدر اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے اور یہ مجبوری اور عدر جو روزہ رکھنے سے انسان کو شاید روک دے یہ دو قسم کی ہوتی ہیں پہلی قسم جو عارضی ہو عارضی عدر ہو یا مجبوری ہو دوسری قسم دائمی ہو عارضی عدر سے مراد ادھر سفر ہے سفر میں اگر روزہ رکھنا مشکل ہے دشواری پیش آ سکتی ہے تو ایسی حالات میں رخصت ہے آسانی ہے کہ روزہ نہ رکھے اسی طرح اگر بیمار ہے مریض ہے ایسا مرض جس میں تندرستی کی امید ہے آگے چل کر تو وہ روزہ نہ رکھے یا کوئی اور شرعی عدر ہو مثال کے طور پر عورت جو اپنی مخصوص ایام سے ہو یا کوئی اور شرعی عدر ہو جو عارضی ہو تو ایسی حالت میں عارضی عدر کے رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے مسلمان لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے اگلے سال کے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اسے قضا کرنا ہوگا اسے کیا ہے قضا کرنا ہوگا جتنے دنوں کا اس نے روزہ ترک کیا تھا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا پندرہ دن کا اگر اکمل مہینے کا روزہ اس نے ترک کیا کسی شرعی عدر کے بنے پر اور جو کہ عارضی عدر ہے دائمی نہیں تو ایسی حالات میں اگلے رمضان آنے سے پہلے اتنے دنوں کا روزہ اسے کیا ہے رکھنا ہوگا قضا کرنا ہوگا لیکن ایک دوسری قسم ایسی ہے جو ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتی جو دائمی عدر ہو ان میں جہے عمر دراز شخص داخل ہے یا بڑی عمر والا آدمی ہو یا عورت ہو اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہو کی جس بیماری سے چھٹکارہ نہیں اور دائمی بیماری ہو اور ایسی دائمی بیماری کی جس میں روزہ رہنا مشکل ہو پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہو تو ایسی حالت میں روزہ سے وہ ماف ہے روزہ نہ رکھے اور ایسی حالت میں اسے بطور قضا روزہ نہیں رکھنا ہوگا بلکہ اسے کیا ہے فدیہ ادا کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلالذین یطیقونہ فدیت طعام مسکین تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے فعدت من ایام اخر لیکن بعد میں جب سفر ختم ہو جائے یا بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہو تو اتنے دنوں کا روزہ رکھ لے جتنے دنوں کا روزہ اس نے کہت ترقیق کیا آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وعلالذین یطیقونہ فدیت طعام مسکین اور جو حضرات روزہ بہت ہی مشکل سے رکھتے ہیں یعنی مشقت کے ساتھ انہیں روزہ رکھنا پڑتا ہے تو ایسی حالت میں انہیں کیا کرنا ہے فدیت طعام مسکین وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ وہ مسکینوں کو کیا ہے کھانا دیں مسکینوں کو کھانا دیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو دائمی عدر ہو ہمیشہ جو عدر ہو جیسے کہ بڑھاپا ہے یا کوئی دائمی مرض اور بیماری ہے تو ایسی حالت میں کیا ہے فدیہ دینا ہوگا اور یہ فدیہ دینے کا جو حکم ہے شریعت میں وہ وجوب کا حکم ہے یعنی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا بڑھا شخص عمر دراز ہو یا کوئی دائمی مرض کے بنا پر تو ایسی حالت میں جب فدیہ اسے دینا کا جو حکم ہے یہ حکم کیا ہے وجوب کا حکم ہے یعنی اسے لازم یہ فدیہ کیا ہے دینا ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا کیا ہے حکم دیا ہے رہی بات یہ فدیہ کا مقدار کیا ہے یعنی فدیہ جو کھانا دینا ہے مسکین کو یہ کھانے کی مقدار کیا ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں یا مروی نہیں لیکن صحابے کرام سے کئی روایات اس سلسلے میں آتی ہیں جن میں سے عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہم جمعہ یہ تمام صحابے کرام ہیں تین صحابے کرام اور مزید صحابے کرام ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ بطور فدیہ کھانا کیا دیا جائے تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو جو صحابے کرام سے منقول ہے یعنی روایات موقوفاً ہیں اور اس کا حکم جیسے کہ اہل عرم کہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے غرچہ یہ موقوفاً ہے لیکن اس کا حکم مرفوع کا ہے کیونکہ ایسے جو مسائل صحابے کرام جو بتاتے ہیں یہ اپنے اجتحاد سے ان کا نہیں ہوتا ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ضرور کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے رہنمائی یا ہدایت یا اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو جیسے کہ صحابے کرام سے مروی ہے کہ ایک نصف ساع نصف ساع کیا ہے کھانا اناج میں سے یا اساسی جو غزہ ہو اس علاقے میں محلے میں وہ مسکین کو دے دیا جائے اور نصف ساع اگر دیکھا جائے تو آج کے ناب کے حساب سے ماب کے حساب سے یہ تقریبا ڈیڑھ کیلو کا مقدار ہے تو ڈیڑھ کیلو کی مقدار کھانا دے دے کسی مسکین کو یہ فدیہ ہے ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک روزے کے بدلے ڈیڑھ کیلو دو روزہ ہے تو ہر ایک ایک روزے کے بدلے میں یعنی ڈیڑھ کیلو یعنی تین کلو ہو گیا اور اگر جو ہے تیس روزہ مکمل مہینے کا اس نے چھوڑا ہے نہیں رکھ سکا تو ایسے حالت میں اسے کیا ہے مکمل مہینے میں جتنے روزے تھے اتنے روزوں کا اسے کیا ہے ہر روزے کے بدلے کیا ہے اسے مسکین کو کھانا دینا ہے اور مقدار جو ہر روزے کے بدلے ہے وہ ڈیڑھ کیلو ہے تقریبا یعنی نصف سا اور اگر دیکھا جائے تو جو اس سلسلیل میں روایات آتی ہیں بلکہ خود آیت میں جو ذکر ہے وہ طعام کا ذکر ہے کھانے کا ذکر ہے تو اسی لیے اسی کا التزام ہونا چاہیے نہ کی کھانے کے بدلے نقدی پیسہ دے دیا جائے روپیہ وغیرہ دینا یا درہم وغیرہ دینا یہ ناجائز ہوگا کیونکہ نصف نے مقیت کیا ہے اور طعام کا ذکر آیا ہے اسی طرح جو اسلاف سے ہمارے ثابت ہے صلف صالحین سے وہ یہی ہے کہ بطور فدیہ طعام یعنی کھانا دیا کرتے تھے نہ کی اس کے بدلے کیا ہے پیسے یا نقدی پیسے دیا کرتے تھے تو اسی لیے اس بات کبھی التزام ہونا چاہیے کی بطور فدیہ جو دینا ہے وہ ہمیں کھانا دینا ہے نہ کی اس کے بدلے ہمیں کیا ہے قیمت یا نقدی پیسے دینا ہے اور یہ ہمیں دینا کس کو ہوگا یعنی اگر فدیہ اساسی غزہ یا فدیہ اگر کھانے میں سے اناج میں سے دینا ہے ڈیڑھ کلو ایک روزے کے بدلے تو یہ کس کو دیا جائے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے آیت میں اس کا ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائیا فدیتن طعام مسکین مسکین کا لفظ آیا یعنی غریب مسکین اور فقراہی کو دیا جائے نہ کی کسی اور کو تو فدیہ کے مستحق یا فدیہ جن کو دیا جائے روزوں کا فدیہ وہ مسکین کو دینا چاہیے محتاجین کو نہ کی کسی آسودہ حالت میں جو شخص ہے اسی لئے اگر دیکھا جائے حضرات تو چند باتیں ادھر جس کی وضاحت کر دی جائے مثال کے طور پر کہ اگر مدرسے کے طلبہ ہیں مدارس کے جو طلبہ ہیں کیا ان کو یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے یا یتیم خانے میں یتیم ہیں یا عام یتیم اپنے گھر میں ہیں کیا یتیموں کو عیتام کو اسی طرح مدارس کے طلبہ کو فدیہ دیا جا سکتا ہے دیکھئے اگر مدارس کے طلبہ غریب ہیں محتاج ہیں ان کا شمار مسکین میں ہوتا ہے اور اسی طرح جو یتیم بچہ ہے یتیم ہیں اس کا بھی شمار مسکین میں ہوتا ہے تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مساکین ہی کیا ہے زمرے میں آتے ہیں لیکن اگر ایک یتیم ہے لیکن اس کے پاس مال ہے اس کے باپ نے کثیر تعداد میں مال اگر چھوڑ کر گیا ہے آسودہ ہے تو ایسے حالت میں کیا ہے اس یتیم کو نہ دیا جائے تو یہ صفت پائی جانا چاہے چاہے مدارس کے طلبہ ہوں یا یتیم ہوں یا کوئی اور ہو ادارے میں کچھ ملازمین ہوں اگر دینی اداروں میں یا ہمارے محلے میں کچھ رہنے والے ہوں یہ صفت پائی جانا چاہے کہ ان کے اندر غربت ان کے اندر محتاج کی ہو یعنی مساکین کا جو لفظ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں اس کا بھی ادھر التزام ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فدیتن طعام مسکین اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو اس کی ادائیگی کیسی ہونا چاہیے کیا ایک دن کا روزہ جیسے کہ آج کی دن کا روزہ اگر ترک کیا کسی نے نہیں رکھ سکا تو کیا آج ہی اس کا فدیہ دیا جائے یا کی مہینے کے آخیر میں دیا جائے تو اس سلسل میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو دو چیزوں کا اختیار ہے چاہے آپ ہر روزہ کے بدلے اسی دن یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ازان مغرب کے بعد یا دوسرے دن اگلے دن آپ اس روزہ کا بدلے جو ہے فدیہ دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا مہینہ ختم ہونے کے بعد یا مہینے کے آخیر میں جب تمام لوگ روزہ رکھ کر فارغ ہو جائیں اور چاند ہو جائیں مثال کے طور پر اس وقت بھی اگر جو ہے اتنے گنتی کے دنوں کا جتنے دنوں کا روزہ آپ نے ترک کیا تھا نہیں رکھ سکتے مجبوری کے بنا پر اتنے دنوں کا فدیہ ایک دفعہ میں دے دیا جائے اس میں بھی کوئی حراج نہیں اس کی بھی کیا اجازت اور گنجائش پائی جاتی ہے اور حضرت انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جت ثابت ہوئی ہی کہ جب ان کی عمر ہو گئی عمر دراز ہوئی تو سارے مسکینوں کو اکٹھا کرتے ہیں کو ترک کیا نہیں رکھ پاتے تھے تو مہینے کے آخیر میں اتنے مسکینوں کو اکٹھا کر کے کیا ہے ان کو کھانا ایک سارے کھلا دیا کرتے تھے تو اس میں کیا ہے وہ سارے اور تھوڑی سے کیا ہے کشادگی اس مسئلے میں کیا ہے پائی جاتی ہے ادھر ایک اور بات ہے کیا ضروری ہے کہ آپ مسکین کو ڈیڑھ کلو اناج میں سے کھانے میں سے بغیر تیار کیا بغیر پکا ہوا دے دیں یا کہ کھانا تیار ہو پکا ہو اس میں بھی آپ کو دو قسم کا اختیار ہے جیسے ہمارے اہل علم فقہہ بیان کرتے ہیں کہ سبوں کو کھانا بنا کر کھلا دیا جائے ایک ٹائم کا اور آسودگی ان کو ہو جائے آسودہ ہو جائے یا بغیر تیار کیا ہوا کھانا یعنی بغیر پکا ہوا کھانا انہیں کیا ہے صرف اناج کیا ہے ڈیڑھ کلو کی حساب سے انہیں کیا ہے دے دیا جائے وہ اپنا جہے اس سے تیار کریں اپنا جہے کھائیں دونوں آپ کو کیا ہے اس میں کیا ہے اختیار ہے دونوں باتوں کا اور اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جتنے دنوں کا روزہ نہیں رکھ پاتے اتنے دنوں کا برابر حساب رہنا چاہیے گنتی پوری رہنا چاہیے اتنی ہی گنتی کے کیا ہے ہمیں کیا ہے فدیہ دینا ہوگا ہر ایک دن کے بدلے کیا ہے ایک فدیہ ہے اور فدیہ کے مقدار جیسے بتایا گیا آپ حضرات کو وہ تقریبا کیا ہے نصف ساع اور نصف ساع جہے تقریبا آج کے حساب سے ڈیڑھ کلو کا کھانا یعنی ڈیڑھ کلو کا کھانا کیا ہے مسکینوں کو دیا جائے یہ چند مسائل تھے فدیہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے جہے اس کی اختصارا جہے مختصرا کچھ وضاحت کی گئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کی الحمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان بات کو اچھی در سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں کہا توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ